اسلام علیکم عدیل راجہ کون ہے کیا سچ میں ایسی کوئی ویڈیو موجود ہے جو عدیل راجہ نے اپنی وی لاغ میں کہا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل کی ذریعہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے عدیل راجہ جو کہ ایک ریٹائر میچر ہے اس نے اپنی یوٹیوب وی لاغ میں پاکستان کی چند ادھاکاروں پر نام لیے بغیر نازیبہ الزامات آئیت کی گئے ہیں عدیل راجہ نے کہا کہ ایک ادھاکارے کے پاس ان مارڈلز اور ادھاکاروں کی ویڈیو موجود ہیں عدیل راجہ نے ادھاکاروں کے نام لینے کے بجائے ان کے ناموں کے ابتدائی حروب بتائے عدیل راجہ کی جانب سے ادھاکاروں پر الزامات لگانے پر شوشل میڈیا پر بھی شدید رد عمل دیا گیا جبکہ اب پاکستانی ادھاکاروں نے بھی عدیل راجہ کے الزامات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ادھاکارہ سجل علی نے سیماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتی ہوئے کہا کہ افسوس ناک خبر ہے کہ ہمارے ملک اخلاقی طور پر پستی کی طرف اور گندہ ہوتا جا رہا ہے ادھاکارہ قبرہ خان نے عدیل راجہ کو مخاطب ہو کر ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ آپ کے پاس صرف تین دن ہے ثبوت لے آئے اگر ایسا نہیں کیا تو اپنا بیان واپس لے اور عوام سے معافی مانگنے ورنہ میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گی میں برطانوی شہری بھی ہوں لہٰذا میں وہاں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی شہیات نے بھی اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ انسانیت کے درجسی بھی گر جاتے ہیں امید ہے آپ اپنی دو منٹ کی شہریت سے لطف اندوز ہوں گے میں بھی ادھاکارہ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا نام مٹی میں ملا دے ادھاکارہ کبرہ خان نے مزید کہا کہ میں شروع میں خاموش رہی کیونکہ ایک فیک ویڈیو میری وجود کو نہیں مٹا سکتی لیکن بس اب بہت ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص مجھ پر الزام لگائے اور میں اس کا جواب نہ دوں تو یہ آپ کی سوچ ہے لہٰذا مسٹر عدیل راجہ جب آپ کسی انسان پر الزام لگاتے ہو تو پہلے سے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں عدیل راجہ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا ایسی اس نے ہوا میں باتی کی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سیسکرائب کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائی لازمی دے